صاحب آپ نے کہا کہ قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے لیکن بہت سارے حکوم ایسے ہیں جو منسوخ کی گئے تو یہ تو کانٹرڈکشن ہوا نا اب جیسے دیکھی کہ کوئی انسان بیمار ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تھنڈا مت کھانا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سپیشل سرکمسٹانسز کے لئے کچھ لاز تھے جو لاز چینج ہوئے جیسے قبلہ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا اور بعد میں چینج ہو کر مسجد حرام یعنی مکہ کی طرف ہو گیا لیکن قرآن کے ورسز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پھر بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں دیکھتا کیونکہ بیت المقدس کی طرف جو اشارہ ہے وہ واضح حکم قرآن میں آیت نہیں ہے اس کی لیکن مسجد حرام کی واضح آیت ہے بسائیڈز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو منسوخ کا رول ہے یہ کئی بار ایک ٹیسٹ کے طور پر ہوتا تھا جیسے جب قبلہ چینج ہوا تو لوگ کتنا ایزیلی اس حکم کو ماننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ ان کے لئے ایک امتحان ہوتا تھا لیکن ابھی قرآن کا سٹرکچر اگر کوئی دیکھے گا تو کچھ آیتیں ہیں جس پر لوگ اوبجیکشنز اٹھاتے ہیں ابلیس جن تھا یا فرشتہ تھا یہ ایک پورے اپیسوڈ کا موضوع ہے اس کو ہم بہت تفصیل سے گفتو کریں گے میں اس لئے اس بات کو یہاں پر لانا چاہتا تھا کیونکہ ہم بات کانٹرڈکشن کی کر رہے تھے لوگ اس کو کانٹرڈکشنز سمجھتے ہیں جبکہ یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے آپ نے کہا ایک وقتی عمل ہے ایک اس ایٹموسفیر اور ان حالات میں دیئے گئے احکامات